اسلام علیکم دوستو کیا آپ ہیں ٹک ٹک اگر امید کرتا ہوں تمام دوست ٹک ہوں گے جی جناب آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل ایف ٹی سپورٹس لائی ور میں ہوں فراس علی تو جی جناب آج اس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں میجر لیگ کرکٹ کا فائنل آج کھیلا گیا ہے آپ سے کچھ دیر پہلے وہ ختم ہوئے تو اس کی مکمل اپ ڈیٹ دیتے ہیں یہ میچ کھیلا گیا سیارڈو وارکرز وی ایس ایم آئی نیو یورک یعنی ممبئی انڈینز کی یہ فرنچائز ہے تو ان دونوں کے درمیان فائنل کھیلا گیا تو اس کی دیں گے آپ کو مکمل اپ ڈیٹ لیکن اس سے پہلے آپ نئے کام کر لینا ہے اگر میرا چینل ابھی تک سسکرائب نہیں کیا ہے تو میرا چینل ایف ٹی سپورٹس لائیو سے سسکرائب کر لیں جو بھی ویڈیوز ہوں گے ان کا نوٹفکیشن اب تک پہنچتا رہے گا جی تو اب آغاز کر لیتے ہیں اور بات کر لیتے ہیں میجر لیگ کرکٹ دوہزار تئیس جو پہلے ایڈیشن کھیلا گیا اس کے فائنل کی اور سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں ٹوز کی تو ٹوز جیتا جناب ایم آئی نیو یورک کے کپتان نے اور انہوں نے سیارڈو وارکرز کو بیٹنگ کی دعوت دی زبردست بیٹنگ کی سیارڈو وارکرز نے مقررہ بیس اوروں میں ایک سو تیراسی رن بنائے اور ان کے نو کلاری آؤٹ ہو گئے اور اب بات کر لیتے ہیں سیارڈو وارکرز کے بیٹسمنوں کی سیارڈو وارکرز کی جانب سے کوئنٹن ڈیکوگ نے بڑی زبردست بیٹنگ کی ایٹی سیون رن بنائے انہوں نے باون گیندوں کا سامنا کیا شوبہ مرنجن نے انتیس رن بنائے سولہ گیندوں کا انہوں نے سامنا کیا اور ڈوین پیٹوریس نے ایکیس رن بنائے ساتھ گیندوں کا انہوں نے سامنا کیا تو یہ تیراسی رن بنائے سیارڈو وارکرز کے بیٹسمنوں کی اپ ڈیٹ اور اب بات کر لیتے ہیں ایم آئی نیو یورک کے بولرز کی جتو ایم آئی نیو یورک کی جانب سے راشد خان نے بڑی زبردست بولنگ کرائی راشد خان نے چار اوروں میں صرف اور صرف نو رن دی اور تین کھلاڑیوں کو آؤٹ کیا اور ایک دفعہ فیرٹ رینڈ بول نے بڑی زبردست بولنگ کرائی چار اوروں میں چونتیس رن دے کے تین کھلاڑیوں کو آؤٹ کیا اور سٹیون ٹیلر نے چار اوروں میں پچیس رن دے کے ایک کھلاڑی کو آؤٹ کیا تو یہ تھی جناب ایم آئی نیو یورک کے بیٹسمنوں کی اپ ڈیٹ جواب میں جناب ایک سو چوراسی رن کا ٹارگیٹ ایم آئی نیو یورک نے سولہ ہوروں میں چیس کر لیا ایم آئی نیو یورک نے بنائے ایک سو چوراسی رن بنائے اور ان کے تین کھلاڑی آؤٹ ہوئے اور یہ ٹوٹل جو ہے انہوں نے سولہ ہوروں میں چیس کر لیا بڑی زبردست بیٹنگ کی اور جو ہے وہ میچ یہ جیت لیا ہے جناب انہوں نے سات وکٹوں میں سات وکٹوں سے اور فائنل بھی جیت لیا ہے تو اب بات کر لیتے ہیں ایم آئی نیو یورک کے بیٹسمنوں کی جی تو ایم آئی نیو یورک کی جانب سے کپتان نکلیس پوران نے بڑی زبردست پیٹنگ کی اور جو ہے وہ یہ اکیلے ہی میچ کو جو ہے وہ اپنی طرف لے گئے انہوں نے 137 رن بنائے 55 گندوں کا سامنا کیا صرف اور صرف اور نوٹ آؤٹ گئے دھول بریویس نے 20 رن بنائے 19 گندوں کا انہوں نے سامنا کیا اور ٹیم ڈیویڈ نے 10 رن بنائے 7 گندوں کا انہوں نے سامنا کیا اور وہ نوٹ آؤٹ گئے سوری نو گندوں کا انہوں نے سامنا کیا تو یہ تھی جناب ایم آئی نیو یورک کے بیٹسمنوں کی اپ ڈیٹ اور اب بات کر لیتے ہیں سی آڈو وارکرز کے بولرز کی جی تو سی آڈو وارکرز کے جانب سے احمد وسیم نے دو اور ہمیں چودہ رن دے کے ایک کھلاری کو آؤٹ کیا وین پارنیل نے دو اور ہمیں 22 رن دے کے ایک کھلاری کو آؤٹ کیا جی یہ تھی سی آڈو وارکرز کے جو ہے وہ بولرز کی اپ ڈیٹ تو جناب ایم آئی نیو یورک جو ہے وہ چیمپئن بن گئی ہے اور انہوں نے ٹائٹل جیتی ہے فائنل جو ہے وہ سات وکٹوں سے اپنے نام کی ہے اور ممبئی انڈین کی فرنچیز جو ہے وہ اس لیگ میں بھی کامیاب ہو گئی ہے تو جناب اب بات کر لیتے ہیں پلیئر آف دا میچ کی تو پلیئر آف دا میچ کا ایوارڈ ملا ہے جناب نکلیس پران کو بڑی زبردست پیٹنگ کی ایک سو سنتیس رن کی جو ہے وہ نوٹ آؤٹ ایننگ کھلی اور صرف اور صرف پچپن گیندو کا انہوں نے سامنا کیا اور اب بات کر لیتے ہیں پلیئر آف دا ٹورنمنٹ کی پلیئر آف دا ٹورنمنٹ کا ایوارڈ ملا ہے کیمرین گینن کو اور ان کا تعلق ہے سی آڈو وارکرز سے تو زبردست جو ہے وہ انہوں نے پرفارمنس دی ہے پورے ٹورنمنٹ میں تو پلیئر آف دا میچ سیریز کیمرین گینن تو جناب یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئے گی اگر ویڈیو پسند آتی ہے تو میری ویڈیو لائک کر دیں اور میرا چینل اگر ابھی تک سسکرائب نہیں کیا ہے تو میرا چینل ایف ٹی سپورٹس لائیو سے سسکرائب کر لیں بیل آئیکن بھی دبا دیں جو بھی ویڈیوز ہوں گی ان کا نوٹیفکیشن آپ تک پہنچتا رہے گا تو جناب اب میجر لیگ کرکٹ کا تو اختتام ہو گیا ہے اور اب جو ہے وہ لیگ کرکٹ میں اس وقت الپی ال کا آغاز ہو گیا ہے جس کی رات میں نے ویڈیو بھی بنائی تھی پہلے میچ کی تو اس کی بھی اپ ڈیٹ دیں گے آپ کو اور اس کے علاوہ جو گلوبل ٹی ٹوانٹی لیگ چل رہی ہے کینیڈا میں تو اس کی جو ہے وہ اپ ڈیٹ نہیں دے پار آدم ہے کیونکہ میجر لیگ کو فالو کر رہا تھا تو اب جو ہے وہ اس لیگ کو بھی فالو کیا جائے گا تو جناب اب مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ